ناظرین میں آپ کو امریکی اداروں کے کچھ ایسے خفیہ حقائق بتاتا ہوں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ اس ٹیم امریکہ میں اداروں کی لڑائی زوروں پر ہے جس کے اثرات ان کی قومی پلیسیوں پر اور ان کی معیشت پر اثر انداز ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے بلکہ پوری دنیا میں امریکہ کو خفت بھی اٹھانا پڑ رہی ہے ناظرین یہ جو سٹوری ہے یہ اوبامہ کا آخری دور تھا تو پریزیڈنٹ اوبامہ نے سی اے اے کے جو سلانہ اخراجات تھے وہ دینے سے یعنی اس کی فائل اس کی سمری پر دسخط کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اس پر ناظرین سی اے اے کیونکہ ایک طاقتور ایجنسی ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ پیٹا گان شرارت کر رہا ہے یا پھر یہ ہے کہ فوج کی طرف سے ہمارے فنڈ پہ یہ ہے کہ قدغن لگانا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے وہ ان پر چڑھ دورے ان کے خلاف نیگٹیو رپورٹیں پریزیڈنٹ کو دینا شروع کر دیں یعنی اداروں کے درمیان ایک مہازرائی شروع ہو گئی ناظرین یہ حقیقت ہے بلکہ یہ امریکہ کے میڈیا میں سی این این میں وشنٹن پوسٹ میں کئی دوسرے اس میں بڑے جنی کے اس میں چینل پر اخبارات میں یہ چیزیں آ چکی ہیں شائع ہو چکی ہیں نشر ہو چکی ہیں کہ افغانستان کے نام پر امریکہ کے اداروں نے بھی بہت لوٹ مار مچائی جس کا ادراک اوباما کو ہوا تو اس نے نہ صرف سی اے اے بلکہ تمام ادارے جو اس جنگ میں انوال تھے ان پر کٹ لگایا تھا ان کو انویسٹیگیٹ بھی کیا تھا تو بلکہ اس دور میں اس کے اینڈ میں اس کو ادراک ہو گیا تھا کہ یہ جنگ فضول ہے یہ جنگ فضول ہے بلکہ وہ سی اے اے کو اس نے ایک میٹنگ میں بھی یہ کہا تھا اور یہ ان کے میڈیا پر میں آیا تھا اوباما کا دور ختم ہوا ٹرمپ آ گئے اور ٹرمپ تو اس جنگ کے پہلے خلاف تھے وہ بھی اس کو فضول جنگ کہتے تھے کیونکہ امریکہ کی معیشت کو افغان جنگ نے اس کا بٹھا بٹھا دیا تھا اور امریکہ میں پہلی مرتبہ ٹیکس بڑھے امریکہ میں افراد تھے یعنی کہ اس کی بیروزگاری بڑھی ان کے اداروں میں یعنی کہ کافی حد تک ڈاؤن سیزنگ ہوئی تو ناظرین یہ محاضر ہے اس ٹیم یعنی اس نے ٹرمپ نے تو کافی سارے اداروں کے سربراہ بھی فارق کر دیے کافی سارے لوگوں سے ریزائن لے لیے اداروں میں ٹوٹل چینج لے کر آئے تو ناظرین ٹرمپ کیونکہ یہ ہے کہ زیادہ دیر چل نہیں سکے وہ بھی افانستان سے وہ نالان تھے اس جنگ سے اس کے بعد جو بیڈن کا دورہ آ گیا اور وہ جنگ یعنی کہ اس سے امریکہ وہاں سے نکل آیا جو ہی وہاں سے نکلا تو اس شکست پر پوری دنیا میں اس پر تنقید ہوئی کہ امریکہ فیل ہو گیا امریکہ نکام ہو گیا ہے اور امریکہ معاشی طور پر پہلے پریشان تھا اور سیاسی طور پر بھی اور پھر ایک اس کا جو مورل تھا وہ بھی گر گیا اور جو بیڈن کے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن تھی تو دوسرا اس کو سی اے اے پینتا گان ان کے آپس کی محاضر ہے اور پھر فوج کے تحفظات وہ ان میں ایک گیند بن کر رہ گیا ایک دوسرے کی بریفنگ میں ادارے ایک دوسرے پر الیگیشن لگانے لگے جبکہ دوسری طرف جو اس کے مخالفین تھے وہ ناظرین آپس میں یکچہ ہونے لگے روس چین نہ صرف معیشت بلکہ ہر حوالے سے وہ اسے نیچہ دکھانے بلکہ کامیابیہ حاصل کرنے لگے چین اور روس بلکہ خاص طور پر چین تو یورپ میں امریکہ میں اس نے امریکی معیشت یورپی معیشت کا بٹھا بٹھا دیا اس نے ان کو ایسی ایسی شکست دی بلکہ پہلی مرتبہ پچھلے دو تین سالوں میں جو دنیا کے ریچسٹ پرسن کی جو لسٹ آتی تھی امیر ترین افراد کی اس میں چینہ پہلی مرتبہ یعنی کہ نکلا ہے بیجنگ کے دنیا میں سب سے زیادہ امیر ترین افراد اب نظر آنے لگے ہیں چینہ کی معیشت بھی بہت مضبوط ہو گئی ہے تو ناظرین اس وجہ سے جو بیڈن جو سمجھ رہا تھا پلیسیاں ترطیب دوں گا وہ جو وعدے کر کے آیا تھا اس کو ٹوٹل ناکامی ہوئی اس کو حضیمت کا سامنا کرنا پڑا افغان جنگ اس کو لے ڈوبی اور اس کے بعد ناظرین یہ جو اس نے یعنی کہ کچھ دن پہلے جو بیان دیا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے ترطیب ہے ناظرین اور اس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو خطرناک ترین ممالک میں پاکستان کے بلکہ خطرناک ترین ممالک میں بھی شمار کیا ہے اور یہ بیسیکلی جو سوال تھا وہ روس اور چین کے متعلق تھا کیونکہ وہ اسے ٹف ٹیم دے رہے ہیں اور وہ روس اور چین تو اس کا کچھ ہوئی نہیں یعنی کہ ان کے خلاف کہنے کے یا اس پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ اس کا تو اب میڈیا بھی مزاق اڑاتا ہے وہ پاکستان پہ چڑھ دڑا تو ناظرین وہ بیسیکلی ایک بڑھ بڑھا حق تھی بیسیکلی ایک بکھلاہت تھی اور بیسیکلی اس کی وہ پشیمانی تھی جس کا وہ اظہار کر رہا تھا اور اس کا پس منظر میں نے ایک طویل پس منظر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس کا طویل پس منظر یہ تھا کیونکہ اب دنیا میں ایک نایا بلاک سامنے آ چکا ہے روس چین ترکی اور ایون کے اب تو سعودی عرب بھی امریکہ کے خلاف یعنی کہ اس نے بھی تیل ان کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا ہے تیل پر کٹ لگا دیا ہے اور اسی طرح امریکہ بھی جو بیڈر بھی سعودی عرب کے خلاف بیانات دے چکے ہیں بلکہ ایک وہاں سے میزائل جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بھی ہٹانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور سعودی عرب بھی اب یعنی کہ اپنی جتنے بھی رقمیں تھیں اب تو بلکہ اگلا اقدام وہ یہ کرنے جا رہے ہیں جو امریکی میڈیا میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ ارب کے جو تاجر ہیں سعودی عرب کے تاجر ہیں وہ یورپ اور امریکہ کے بینکوں سے اپنے پیسے نکالنے کی ایک مہم چلانے جا رہی ہیں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو نہ صرف امریکی معیشت دھڑام سے گرے گی بلکہ یورپی معیشت کو بھی ناظرین ایک بہت بڑا دھچکہ لگ سکتا ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہوگی اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اور تیسری وجہ ڈالر ہے جو ڈالر کیونکہ اس ٹیم پاکستان جو ہے وہ یہاں پہ جو گوادر کی بندرگاہ ہے وہاں پہ ڈالر کو چھوڑ کے یوان میں تجارت ہو رہی ہے چینہ کی کرنسی پر یعنی کہ وہ ہو رہی ہے اور اسی طرح یا پاکستانی کرنسی پر یعنی کہ ٹریڈ ہو رہی ہے اسی طرح سعودی عرب نے بھی یوان میں یعنی کہ چین کو پٹرول دینا شروع کر دیا ہے یعنی یہ بیسیکلی یہ ساری پریشانیاں مل کر انہوں نے جو بیڈن کو یعنی کہ یہ اس کی بڑا بڑا حق یہ اٹھ کی پریشانی جو یہ اس ان حقائق میں ان بیانات کی صورت میں ناظرین سامنے آ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں یعنی پاکستان نے بھی پہلی مرتبہ حالکہ پاکستان امریکہ کئی دفعہ سخت بیانات دیتا رہا ہے ماضی میں تمہارے کسی حکمران نے امریکی سفیر کو طلب کرنے کی جورت نہیں ہوئی تھی تو ناظرین یہ بھی اب ایک چینج کی نشانی ہے کہ امریکہ کے سفیر کو طلب کر لیا گیا اور یقیناً آگے بھی یعنی کیونکہ ایک نیا گروپ تشکیل پا چکا ہے نئی پلیسیاں ترتیب دے چکے ہیں کہ اب جو طاقت ہے کیونکہ اس کے حوالے سے بلکہ رشیہ کے وزیر خارجہ بھی کہے چکے ہیں کہ امریکہ اپنی جو نکتیاں چینیاں ہیں بند کریں اور خاص طور پر یوکرین کو فلسطین سمجھ لیں اس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کیونکہ فلسطین کو انہوں نے ایک عرصے سے گیند بنایا ہوا ہے اور اسی طرح انہوں نے اپنے آپ کو روس کو یعنی کہ امریکہ سے تشبیح دی ہے تو ناظرین صورتحال اب اتنی سادہ نہیں ہے دوسرا جو بیڈن کی صحت کے حوالے سے بھی وہ کئی دفعہ چلتے چلتے گر پڑتے ہیں اس کے حوالے سے بھی امریکی میڈیا کئی دفعہ تحفظات کا اظہار کر چکا ہے تو یہ ساری پریشانیاں مل کر انہوں نے پاکستان پر اب دوبارہ یعنی دباؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن پاکستان میں بھی ناظرین اب پاکستان کو بھی اس صورتحال سے متعلق یعنی بڑے ہی یعنی بورڈ فیصلے کرنے ہوں گے کیونکہ پاکستان ماضی میں بھی کبھی کس کیمپ میں کبھی کس کیمپ میں اور پاکستان کا اس کو بہت نقصان ہوا ہے پاکستان نے امریکی کیمپ میں امریکہ اس کی قدر بھی نہیں کرتا تھا اس کے باوجود بھی پاکستان امریکہ کی ساٹھ کی دہائی سے سیٹو سینٹو کے مہدوں سے لے کر یعنی جس میں پاکستان کو ہمیشہ ہی نقصان ہوا جبکہ اس کا فیدہ انڈیا نے ہمیشہ اٹھایا تو اب پاکستان کو بھی لگتا تو یہی ہے کہ چینج آ رہی ہے اور یہ حقیقت تھے ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ امریکہ کی بکھلات بسکلی اس کے اداروں کی لڑائیاں ہیں ان کی معیشت کا زوال ہے اور ان کے ڈالر کا زوال ہے پینٹا گان امریکن آرمی امریکی فود اور اس کے بعد ناظرین جو یعنی کہ ان کا سی اے اے ہیں وہ ان کے درمیان تو فنڈ کی لڑائی ہو رہی ہے ان کے درمیان تو ایک دوسرے پر تنقید ہو رہی ہے ان کے درمیان تو ایک دوسرے کے خلاف بلا وجہ نیکٹیو رپورٹنگ ہو رہی ہے تو اس صورتحال میں وہ صدر کو بھی مس گائیڈ کر رہی ہیں کہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اب وہ بھی روس اور چین کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف ہو گیا ہے تو ناظرین یقیناً یہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید بھی تبدیل ہی آئے گی تو میں ہوں عبدالورف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس طرح کی مستند عالمی صورتحال پر آپ کو نئی سے نئی اپ ڈیٹ مل سکیں بہت شکریہ تینک یو اللہ حافظ